اسلام علیکم جی کیا حال ہے ہم سب کے امید ہے ٹھک ٹھاک اور خوشباش ہوں گے اور عید کی تیاریوں میں لگ گئے ہوں گے تو جناب یہاں دھائیلنڈ میں بھی لوگ ڈاؤن ختم ہو گیا ہے اور ہم بھی آخر تین مہینے گھر پر بیٹھنے کے بعد اپنے کچھ ضروری اور کچھ غیر ضروری کاموں کے لیے نکل پڑے ہیں تو آپ بھی چلیں ہمائے ساتھ ابھی ہم یہاں گھر کے رستے سے شروع ہوئے ہیں اور نہر کے کنارے جا رہے ہیں موسم بھی بہت اچھا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے آج کل بیسے یہاں پر بہت گرمی ہوتی ہے لیکن آج اللہ کے فضل سے بہت ہی اچھا موسم ہے ہلکی ہلکی بارش ہے اور تھندہ تھندہ موسم ہے اور یہاں پہ ابھی ہم لوگ مین روڈ پر بھی نہیں آئے اور لوگ جو ہیں وہ دیکھیں آپ تھوڑے تھوڑے رش بھی شروع ہو گیا ہے یہاں پہ بہت سارے دن رہنے کے بعد لوگ بھی اب آج فائنلی گھر سے نکلے ہیں آج سنڈے ہے اور یہاں پہ چلتے چلتے اب ہم اپنے منزل کی طرف روان دواں ہیں تو دیکھیں اب کس طرح سے ہم رش سے نکلتے ہیں اور جناب یہ دیکھیں رشتے ابھی سیدھے ہوئے نہیں ہیں کہ یہ گاڑی پٹھی ہو گئی ہے لیکن اللہ کے فضل سے کوئی نقصان نہیں ہوا لوگ خیدیس سے تھے یہ نہر کے کنارے کچھ ہٹس بنے ہوئے ہیں یہاں پر تھائی فوڈ بہر ملتا ہے اور یہ آگئی ہے ہماری منزل یہ ہے تھائی لینڈ کا سب سے بڑا شاپنگ مال یہاں پر آپ کو سب برینڈز ملیں گی کچھ کے مناسب ریٹس ہیں اور کچھ بہت مہنگی بھی ہیں اور یہ جناب ہم یہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں بہت ہی اچھا مال ہے لیکن کچھ دن پہلے تک یہاں پہ یعنی کے لاؤگ ڈاؤن میں بلکل بھی رش نہیں تھا یہاں پہ یہ ہے انٹری یہاں پہ تیمپریچر بھی چک کر رہے ہیں اور سینٹائزر وغیرہ اور سب حفاظتی تعدادی لے کے ہم بھی انٹر ہو گئے ہیں اندر یہاں پہ یہ سب ان کے کپڑے وغیرہ ہیں اب میں چیزیں کچھ لیتی جاؤں گی اور آپ کو بھی دکھاؤں گی کہ یہاں پہ کیا اچھا ہے اور کیا سستہ ہے فروٹس ہیں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں نوڈلز ہیں یہاں پہ اور کروکری بھی ہے تو جی میں نے بھی ٹولی لے لی ہے اور اب چلنے لگ گئی ہوں پاکستان میں تو اید پر بہت ہی زبدست رش ہوتا تھا چاند رات تک لیکن یہاں پہ ظاہر ہے پردیس میں تو اید ایسے ہی ہے کہ بس آپ جیسے ایک عام دن ہے آپ شاپنگ کریں اور اپنے اید گزاریں تو یہاں پہ دیکھیں آئسکرین کے سٹالز ہیں اور ڈیفرنٹ چیزیں ہیں آج ہم بھی بہت دن بعد نکلے ہیں تاکہ ہم بھی کچھ چیزیں لیتے چلیں تو جو میں لیتی جاؤں گی آپ کو بھی سار سار دکھاتے جاؤں گی یہاں پہ بہت ساری فلیورز کے یوگرٹ ہیں اور بہت ساری فلیور کے ملک ہیں بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بچے جو نہیں پیتے سادہ دودھ ان کے لیے بہت اچھے جو ہے مل جاتے ہیں تو یہاں پہ میں لے رہی ہوں نوڈلز کیونکہ بچے بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں اور یہاں کے نوڈلز بھی بہت مزیدار اور سپائسی ہوتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دوبارہ سے جو ہے وہ سٹاک دوبارہ آ گیا ہے پچھلے دنوں لوگوں نے پینک بائنگ کی جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں یہاں پہ ختم ہو گئی تھی اور یہاں کے نوڈلز بھی بھی بیسے پوری دنیا میں کھائے جاتے ہیں اور بہت مزیدار ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں لے رہی ہوں یہ والے ماما نوڈلز اس کو کہتے ہیں اور بہت ہی سپائسی اور ڈیفرنٹ ٹیسٹ کے ہوتے ہیں یہاں پہ ہے جی تھنڈی تھنڈی مچھلیاں جو کہ میں آج نہیں لے رہی کیونکہ آج کوئی کوکنگ نہیں ہے آج ہم آئے ہیں صرف کچھ گروسری بھارا کے لیے یہ ہے جناب جی یہاں کے سیب ڈیفرنٹ کسیم کے بہت میٹھے اور مسیدار یہاں پہ بہت سارے فروڈ آ کے ہم نے ایسی بھی دیکھیں جو کہ پاکستان میں ہم نے نہ کبھی دیکھے تھے نہ کبھی کھائے تھے اور یہاں پہ کچھ خربوزی ٹائپ چیزیں نظر آ رہی ہوں گی آپ کو کچھ سردے ہیں گزگرمے ہیں کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں تو یہ ہے پائنیپل یہاں کا پائنیپل بہت مزیدار اور میٹھا ہوتا ہے اور یہ ہے جناب واہ دیکھیں مالٹے ہیں کتنی قسم کے یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں چمکدار اور مزیدار بھی ہیں اور یہاں پہ کچھ لیچی ہیں یہ بھی بہت مزیدار ہوتی ہیں بہت ٹائپس کی ہیں اور یہ ہے میرا فیوریٹ فروٹ مہنگو سٹین یعنی آم کے بعد یہ مہنگو سٹین ہے جو مجھے بہت پسند ہے اور یہ بھی کچھ اور ٹائپس کی لیچی ہیں اور جناب یہ ہے ان کا جس کو کہتے ہیں نیشنل فروٹ بہت مزیدار اور کچھ مہنگا بھی ہے اور اس کی خوشپو بھی بہت اچھی ہوتی ہے یہاں پہ کچھ اور ٹائپس کی لیچی پڑی ہوئی ہیں اور کچھ مہنگوز ہیں مہنگوز دیکھیں پاکستان کے مہنگو یاد آگے ہیں ان کی کیا ہی بات ہے یہاں کے مہنگوز بھی اچھے ہیں آپ کھا سکتے ہیں یہ ہے ڈریکن سوٹ یہ کھانے میں تو اتنا مزیدار نہیں ہوتا لیکن سکن کے لیے اور کولیسٹرول کے لیے یہ بہت ہی مزیدار اور بہت اچھا ہے یہ پپایا پڑے ہیں کچھ پپایا نے کپڑے پہنے ہوئے کچھ نے ٹوپی موزے پہنے ہوئے ہیں تو یہاں پہ فروٹ اس طرح سے پڑے ہوئے ہیں اور یہ پمکین کھانوں ملنک کے لیے یہ پمکین بھی ہے یہاں پر اور ڈیفرنٹ سبزیاں اور فروٹ ہیں تو یہاں پہ ہماری شوٹنگ ہو گئی ہے مکمل اور اب ہم یہاں پہ چیک آؤٹ کے لیے آئے ہیں اور شکر الحمدللہ کہ بہت ساری چیزیں جو ختم ہو گئی تھی وہ اید سے پہلے مل گئی ہے یہ اوپر فیوچر پارک کا حصہ ہے یہاں پہ تو عام دینوں میں آپ کو پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ملتی اور سٹالز ہی سٹالز ہیں اور آج یہاں پہ بلکل بھی دیکھ لیں آپ رش نہیں ہیں بس لوگ ابھی آہستہ آہستہ نکلے ہیں چیزیں تو بہت ہیں لیکن لوگ ابھی کم کم آ رہے ہیں تو یہاں سے اب میں واپس آ رہی ہوں یہاں پہ سٹیرز بھی ہیں اور یہاں پہ میں ساتھ ویڈیو بنا رہی تھی اور مجھے ڈر تھا کہ میں یہاں سے سیڑیوں سے گرنا جاؤں پتہ چلے کہ میرا پہلا اور آخری ویڈاگ جو یہاں پہ پورا ہو جائے اور یہاں پہ چلتے چلتے مجھے اپنی کچھ اور پسند کی چیز نظر آئی ہے لیکن کیونکہ روزہ ہے تو اس کی صرف ویڈیو بنا لیتے ہیں دیکھیں کتنی قسم کی سوسیجز ہیں بہت ہی مزیدار اور تھائی فلیور کی ہیں چلے پھر باہر نکلتے ہیں ادھر کچھ پردے مل رہے ہیں اور اس طرف کچھ موبائل ایکسیسریز ہیں تو جناب واپسی کا سفر ہمارا تیہ ہو گیا ہے آپ کو بھی ہم نے اپنے ساتھ لیا ہے آپ بھی ہمیں بتائیے کہ آپ کی طرف لوگ ٹون کے بعد کیا حال حالات ہیں فیوچر پارک کا اب سفر ختم ہوتا ہے اگر آپ کو اچھا لگے تو انشاءاللہ دوبارہ سے اسی طرح کوئی آؤٹسائیڈ ولوگ بناؤں گی اور آپ لوگ دیکھیں گے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ